بسم اللہ الرحمن الرحیم بخشا جا رہا ہے ایسے میں ملک کے لوگ یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ وہ وعدے جزنوادوں کی بیسز کے اوپر الیکشن جیت کر پی ایم ایل این آئی تھی ان وعدوں کو کب وفا کیا جائے گا ایک سال گزرا سب نے پوچھا وعدہ وفا نہیں ہوا دوسرا سال گزرا تیسرا گزرا چوتھا گزر گیا لیکن ابھی تک وہ وعدہ وفا نہ ہو پایا ایسے میں خواجہ آسل صاحب دعاؤں کی تو ہم لوگوں سے کرتے رہے گزارش کے دعا کیجئے بارش ہو جائے دعا کیجئے بار وزیراعظم صاحب بھی برہم نظر آئے اور دیفنیٹلی برہم نظر آئے تو برسے کافی لوگوں پر برسے کہ آخر لوڈ شیڈنگ اتنی زیادہ کیوں ہو رہی ہے کب ختم ہوگی اتنی لوڈ شیڈنگ سپیشلی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نہیں ہونی چاہیے اس حوالے سے بات کریں گے کہ وزیراعظم صاحب کی یہ بات کتنی سنی جائے گی لیکن اس سے پہلے میں اپنے پینل کا تعرف کروا ہوں گی میرے ساتھ موجود ہیں راو خالد صاحب ایڈیٹر ہیں روزنامہ نائیٹی ٹو نیوز راو صاحب بہت شکریہ آپ نے جوئن کیا سہیل اقبال بھٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں تجزیہ کار ہیں پولیٹیکل آنلیس بہت شکریہ سہیل صاحب آپ نے ہمیں جوئن کیا سہیل صاحب آپ سے سٹارٹ کروں گے وہ وزیراعظم صاحب نے جب فیول کی پرائسز کے اندر کمی ہوئی تھی تب کہا تھا کہ جی اشیخ اور انوش کے اندر کمی آنی چاہیے قیمتوں میں کمی آنی چاہیے وہ بات یہ بات تو نہیں سنی گئی لوڈ شیڈنگ میں کمی آنی چاہیے یہ بات کتنی سنی جائے گی یہ بات سنی جائے گی یا نہیں سنی جائے گی آپ یہ سن کر احران ہوگی کل کا ایک ایسا جلاس تھا جو کہ وزیراعظم نے جو ملک بھر کے اندر عوام کو جس مشکلات کا سامنا تھا اس صورتحال کے اندر ہنگامی طور پر بھولایا تھا ڈیٹھ گھنٹے کی بریفنگ کے بعد وزیراعظم کو جو سارے صورتحال ان کے سامنے رکھی گئی اس کے باوجود وزیراعظم نے اپنی شدید برہمی کے علاوہ کوئی واضح احکامات جاری نہیں کر سکے جس کی نتیجے میں عوام کو فوری طور کے پر کوئی خاطرکہ ریلیف ملتا صورتحال اتری گھمبیر ہے کہ وزیراعظم کے پاس صرف وزارت پانیو بجلی اور خاج آسیف صاحب پر برسنے کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں تھا بنادی طور پر یہ پہلی مرد پر چار سال لنگ دوران ایک ایسا جلاس تھا جس کے پر وزیراعظم نے اس قدر خاج آسیف صاحب کے ساتھ اور وزارت پانیو بجلی کے ساتھ برہمی کا اظہار کیا چونکہ انہوں نے بڑا ایک سمپل سا موقف اپنا رکھا تھا کہ ڈیمز میں پانی کی کمی ہے درجہ حرارت میں اچانک اضافہ ہو گیا تو سٹویشن کو کنٹرول کرنا ممکن نہیں تھا اور بتایا گا کہ دو ہزار سے پچیس سو میگا وارٹ کے پاور پلانٹس آؤٹی جیس پہ ہیں جنہیں ہم آنے والے جنہوں میں ہم سسٹم میں شامل کر لیں گے تو وزیراعظم صاحب نے گزشتہ روز کی جلاس کے اندر واضح طور پر کہا کہ آپ سب کو پتا تھا کہ درجہ حرارت میں ایک مسلمات نے کنوے کیا تھا کہ درجہ حرارت بڑھنے جارہا ہے گرمی لہر شدید ہوگی اور ڈیمز کے اندر بھی پانی کی صورتحال اس طرح بہتر نہیں تھے تو کہ اس کا کوئی آلٹرنیٹ تھا یس آلٹرنیٹ مجود تھا وہ پاور پلانٹس جو بند پڑے ہیں کچھ پاور پلانٹس ایسے مجود تھے جو ہم نے ایک سٹولی بھی کی تھی چھے پاور پلانٹس ایسے تھے جن سے آپ پندرہ سے بیس روز کے لیے یہ ایک ماہ کے لیے انہیں چلا کر کچھ سسٹم کے اندر بگلی کی پیداوار میں تین سے ساڑھ تین ہزار میگا وارٹ اضافہ کر سکتے تھے لیکن نہیں کیا گیا خاج آسیف صاحب روٹین کے مطابق اپنے معمولاتے زندگی میں مصروف رہے یونس ڈھاگا صاحب وزارت چھوڑ کے جا چکے تھے نئے سیکٹی آئیس سے وزارت پلیننگ سے وہ ابھی تک بریفنگ لے رہے تھے کہ کیسے سسٹم کو بہتر کرنا ہے تو اس دوران یہاں تک پہنچی گزشتہ روز جو بجلی کا شارٹ فال تھا وہ سات ہزار میگا وارٹ سے بھی اس نے تجاوز کیا غیر ایلانیہ لوڈ شیڈنگ اس قدر گزشتہ روز اور سپیشل گزشتہ روز تین سالوں میں بھی نہیں ہوئی اب اس کے اوپر وزارت پانیو بجلی کی کوشش تھی کہ سارا ملبہ وزارت خزانہ پر ڈال دیا جائے کہ اضافی سبسڈی مانگی گئی تھی نہیں دی گئی ڈار صاحب نے بھی وہاں پا بڑا دو ٹوک موقف اختیار کیا ان کی وزارت کا کہنا تھا کہ جو بجڈیڈ سبسڈی تھی وہ ہم ادا کر چکے ہیں وزارت پانیو بجلی حساب دے کہ جو وصولیوں بہتر بنائی گئی جو بچت کی گئی جو لوسیز میں کمی ہوئی وہ پیسہ کہاں گیا ہے مالی صورتحال بہت گھمبیر ہے مزید پیسے جاری نہیں کر سکتے اس کے بعد خاج آسیر صاحب سے جب سب کورا پلین پوچھا گیا کہ امیجیٹلی عوام کو کوئی ریلیف مل سکتا ہے انہوں نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیئے انہوں نے کہا کہ دس سے بارہ روز کے دوران بجلی کی پیداوار بطری جریج بہتر ہوگی سات سو سے آٹھ سو میگا وارٹ کل بھکی میں جو ایلن جی پر لگنے والا پاور پلانٹ ہے جس کی وجہ سے لہور کے اندر بھی لوگوں کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا فوری طور کے اوپر عوام کے لیے کوئی ریلیف نہیں ہے دس سے بارہ روز لگیں گے صورتحال کو قدرے بہتر ہونے میں اس دوران پنامہ کا فیصلے بھی آ چکو گا ہر حکومت کس فوکس ہو کے کس طریقے کے ساتھ اس پر توجہ دے پائے گی نہیں یہ ایک لگ بحث ہے اب حکومتی حلقوں کے اندر ایک اور چیز جو سامنے آ رہی جس کو میڈیا نے بھی پوائنٹ آؤٹ کیا تھا سیکٹی پانی بجلی یونس ڈاگا جنہیں دو سے دھائی سال تک سسٹم کو جس حد تک بھی انڈرسٹینڈ کیا اس کو چلانے کی کوشش کی اور اپنی کمپنیوں کے ساتھ ان کے ایک لیزون ڈیویلپ ہو گیا تھا اونس سسٹم کے کہاں فالس ہیں کہاں لوپ ہولز جان چکے تھے وہ وزارہ سے جا چکے اب اس بات پر غور کیا جا رہا ہے کہ اگر صورتحال آئندہ پانچ شی روز میں بہتر نہیں ہوتی تو یونس ڈاگا صاحب کو واپس لیا جائے اس کے بعد ایک اور بڑا سیٹ پیک ہوا وزارت پانی بجلی کے اندر ڈاگا صاحب کے بعد جو معاملات کو دیکھتے تھے ایڈیشنل سیکٹری تھے ورٹن پاور کے عمر رسول صاحب ایکٹنگ چار بھی تھا ان کے پاس ایم ڈیویپ کو کا وہ بھی چار ماہ کے چھٹی بھی جا چکے ہیں سیٹویشن بہت مشکل ہے اگر حکومت نے پنامہ لیگز کے فیصلے کے بعد اپنی توجہ سیاسی معاملات کی طرف ساری بڑھا دی تو بجلی کے عوام کے لیے شاید مشکلات پر مزید اضافہ ہو بہتری کے امکانات کم نگ رہا ہے اگر بجلی کے مسائل کے اوپر جہان ہوتا سحیل صاحب تو ابھی اتنا مسئلہ نہ ہوتا پہلے تین چار سالوں کے اندر کچھ نہ کچھ کیا جاتا لیکن راو صاحب اگر یونس دھاگا صاحب کو واپس ہی لے کر جانا تھا تو ان کو جانے کیوں دیا گیا ان کو بھیجا کیوں گیا اور این اس ٹائم پر جب ایک سال رہ گیا آپ نے اپنا وہ وعدہ پورا کرنا ہے جس کی وجہ سے آپ الیکشن میں آئے روشن پاکستان کی باتیں کی آپ نے نیٹورک کے بجلی کے نیٹورک کی باتیں کی وہ پورا کرنے کی بات آئی تو ایک سال پہلے آپ نے ایک اہم افسر کو جو ہے چینج کر دیا یہ مختلف اداروں میں جو بیٹ گورننس ہو رہی ہے یہ اس کی بدترین مثال ہے بیٹ گورننس کی جب آپ دوہزار تیرہ کا الیکشن لڑتے ہیں اس سے پہلے سے آپ نے ایک کمپین لانچ کی تھی پیپلز پارٹی گورنمنٹ کے خلاف سڑکو پہ احتجاج ہو رہا تھا چیم منشورت صاحب بھی احتجاج کر رہے تھے تو آپ نے اس بنیاد پہ کی کہ ہم بجلی کی کمی کو ختم کریں گے اندھیروں کو اجالوں میں بدل دیں گے اس قسم کے نعرے آپ لگا رہے تھے تو آپ کی پیرارٹی کیا ہونی چاہیئے تھے آپ کا فوکس کیا ہونا چاہیئے تھا اب چار سال آپ کو پتا ہے آپ کا بچہ سکول نہیں جا رہا اس کے گریٹ ٹھیک نہیں آ رہا ہے اس کی طبیعت بھی خراب رہتی ہے اس کی کمپنی بھی ٹھیک نہیں ہے چار سال بعد جب اس کا ریزلٹ آتا ہے آپ کہتے ہیں کہ یہ بچہ کسور ہوا رہا ہے یہ تو آپ کی ذمہ داری تھی پرائیم میرسٹر صاحب نے خود نعرے لگائے یہ سارے خود انہوں نے ساری کمپین چلائی خود انہوں نے اس کو ریگولر میٹنگز کرتے رہے ہیں ان کو ہر چیز کا پتہ ہے کہ کس جگہ پہ کیا ہو رہا ہے اب وہ برس پڑے نیچے والوں پہ کہ فلاں یہ نہیں کر رہا فلاں وہ نہیں کر رہا کبھی اس کو برا بلا کہیں اس کے بعد اوورال منسٹری کی جو پرفارمنس ہے وہ اس سے بھی برا حال ہے اس کا سٹرکشنل ریفارمز ہونی تھی آپ نے ڈسکوز کی پرائیوٹیزیشن کا تھا آپ نے آئی ایم ایف سے وعدہ کیا ہوا تھا اس کے پورے پیکج کے ساتھ کیا ہوا تھا اس پہ آپ نے کچھ نہیں کیا آپ نے جو انسٹال کپیسٹیو انکریز کرنی تھی اس پہ آپ کی زیرو پرفارمنس ہے دو سو تین میگا وارٹ ٹوٹل اگر گن بھی لیں تو وہ ابھی اگر ہو جائے گی تو سات سو یہ کہلیں سات سو پچاس کا برہان کا مستقل طور پر تکرون نہیں کیا جا سکتا جتنی انہوں نے پرامیز آئی ایم ایف سے کیے جتنے لوگوں سے کیے جتنے اپنے آپ کے طور پر انہوں نے جو سٹینڈ لیے جن چیزوں کے اوپر ان سب پر پوری طرح فیل ہوئے ہیں یہ آپ رو رہے ہیں بیٹھ کے آپ کو پہلے دن سے دیکھنا چاہیے تھا اگر آپ کی پرائیوٹی یہ دیتا آپ اس طرف آپ فوکس کرتے ہیں دوسری بات جو پراما کی ہو رہی ہے اگر کل ڈسین کو ایسا آ جاتا ہے جس میں پرائیو میسٹر کو آگے پیشے ہونا پڑ جاتا ہے تو یہ گورنمنٹ کی رٹ کون مانے گا یہاں پہ تو افسر افسر شاہی جو ہے وہ تو دیکھ رہی ہوتی ہے کہ اب ان کو پتا ہے تھوڑا سا یہ کمزور پڑے ہیں اس کے بعد یہ حالت مزید خراب ہو جائے گی کوئی ان کے سننے والا نہیں ہوگا یہ کسی کو ایم ڈی پیپکو بھی تھے ان کی چھٹی پر چار ماہ اس کروشل ٹائم کی اوپر جانے کی وجہ یہ ہے وہ پورے سسٹم کو جان چکے تو انہیں پتا ہے سسٹم نہیں چل رہا اور آنے والے دنوں کے اندر بہت زیادہ مشکلات ہوں گی پہلے عزت سے الگ ہو جاؤ وزیراعظم نے اس موقع کے اوپر کہا ہے جی کہ ذمہ داروں کو تعیون کیا جائے جنہوں نے پلین نہیں کیا جن کے کام تھی کے پلیننگ کر کے سیچوشن کو کنٹرول کرتے اب میرا پویسٹن یہ ہے کہ وہ انکواری کس کے خلاف ہوگی خاج آسی صاحب کے خلاف ہوگی سیکٹی یونیس ڈاگا سے وہ جا چکے نئی سیکٹی تو ویسے بریول زمان ہوں گے ایڈیشنل سیکٹی چھٹی پہ جا چکے ایک افسر رہ جاتا ہے جوائنٹ سیکٹی جی ایس پاور زرگام عساہ خان وہ صرف ڈیٹا کی تیاری کا کام کرتے ہیں تو کس کے خلاف مزیری عظم براہ راست جواب دے راو صاحب وہ سہیل صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ کس کے خلاف انکواری ہوگی تو کیا خاجہ آسف صاحب کے خلاف کبھی انکواری ہو پائے گی یا نہیں ہو پائے گی یقینا نہیں کیونکہ دیفنیسی بات ہے اگر ہونی ہوتی تو چار سالوں کے اندر کچھ نہ کچھ تو ہو چکا ہوتا لیکن ابھی تو کچھ نہیں ہوا اور اگلے سال بھی ایسا کوئی چانس نترنی آتا کہ کچھ چیزیں بہتر ہوں گی کیونکہ آگے چل کے پولیٹیکل ہی بہت سارے مسئلے آنے والے اپوزیشن ڈیفنیٹلی کھڑی ہوگی کہ آپ نے جوادے کیے تھے اس کی بیسس کے اوپر اب کیا بنا لیکن اگلے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں اگلے ٹاپک کی بات کریں تو معیشت کے حوالے سے بھی یعنی ایک جگہ تو خاجہ آسف صاحب کی منسٹری ہے دوسری طرف حسابدار صاحب کی منسٹری وہاں بھی بہت بڑے بڑے دعوے کیے گئے انچے انچے دعوے کیے گئے ایسی خیالی جو بلڈنگز بنائی گئیں کہ لگا کہ جیسے پتہ نہیں سب چیزیں صحیح ہو گئیں لیکن معیشت کے حوالے سے آپ کو بتائیں کہ کرزہ تو ہم نے لیا ہی ہوا ہے کرزہ تو واپس کرنا ہی کرنا ہے لیکن اس کے اوپر سود کی بھاری رقم بھی پاکستانیوں کو واپس کرنی ہے سحیل صاحب ایک تو کرزہ واپس کرنے کے لیے ہم کرزہ لیتے ہیں پھر اس کرزے کا سود دینا ہوتا ہے اگلے کرزے کا سود بھی دینا ہوتا ہے یہ سود کے ناسور کے نیچے ہم دکھ چکے ہیں دنیا کے اندر بنیادی حصول ہے کہ معیشت کو چلانے کے لیے یا کسی بھی کاروبار کو چلانے کے لیے جو دنیا کے ایک ورلڈ دنیا کے ایک اکانومی کا ایک پیٹرن بن چکا ہے کرز لیے جاتے ہیں اس کا ایک ابجیکٹیو ہوتا ہے یا تو آپ کوئی نیا بزنس کوئی نیا سیکٹر کے اندر کچھ کرنا چاہ رہے ہیں آپ کرز حاصل کرتے ہیں آپ کو نیا بزنس کرنا چاہتے ہیں آپ کرز حاصل کرتے ہیں مارک اپ آف کورس آپ کو ادا کرنا ہے لیکن اس کرز کا ایک ابجیکٹیو ہوتا ہے آپ نے ٹارگیٹس ہوتا ہے کہ آپ نے یہ اچیف کرنا ہے اس کی اچیومنٹ کے بعد اس اکانومک ایکٹویٹی جنریٹ ہونے کے بعد آپ نہ صرف آسانی سے کرز بھی ادا کرتے ہیں پرنسپل اماؤنٹ بھی واپس کرتے ہیں بلکہ معاشیت یا ہو یا آپ انڈویجول کا بزنس ہو اس میں بھی آپ بہتری لے کے آتے ہیں لیکن یہاں پر معاملہ بالکل اُلٹ ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ماضی میں بھی یہ سلسلہ جاری رہا ہے لیکن گزشتہ سات آٹھ سالوں کے دوران ملکی اداروں سے ملکی بینکس ہوں یا مالیاتی اداروں اور غیر ملکی اداروں سے بھی کرز لینے کی شرعہ میں بہت زیادہ اضافہ ہو رہا ہے وزیر خزانے ساکڈار صاحب کے انہوں نے کچھ اداد و شمار پیش کی ہیں جو بڑے حیران کون ہے کہ دو ہزار بارہ سے دو ہزار سولہ کے دوران مجبوری طور پر چون ہزار تین سو پچیس ارب روپے یہ ملکی بینکوں سے اور ملکی مختلی مالیاتی اداروں سے کرز لیا گیا جو ہم آئے روز سنتے نا سکوک بانڈ جاری کر دیئے گئے ہیں ٹریری بل جاری کر دیئے گئے ہیں وہ رقم جمع کرتے رہتے ہیں اور اس کے بعد خموشی ہو جاتی ہے کہ یہ جو ہم نے کرز لیا ہے کہاں خرچ کر رہے ہیں کیا اس سے بہتری آئی ہے یہ کوئی رپورٹ نہیں بتاتا ان چار سالوں کے دوران دو ہزار بارہ سے دو ہزار سولہ کے دوران نجی اور سرکاری بینکوں سے جو ہم نے کرز لیا ہو اس کرز پر سود کی مد میں پانچ ہزار تین سو ستانوے ارب روپے ہم نے ادا کیے اس کے بعد انہوں نے آئندہ تین سالوں کے دوران جو موجودہ گورنمنٹ نے نئے کرز لیے آئندہ تین سالوں کے دوران جو کرز لی گئے کرز کی رقم جو مجموعی طور پر ملکی طور سطح کے اوپر وہ گیارہ ہزار پچھتر ارب روپے ہے سوال یہ ہے کہ اتنے ہزاروں ارب روپے کہ ہم کرز لے رہے ہیں میں خود جانتا ہوں اگر میں پاور سیکٹر کی بات کروں پاور سیکٹر کے لیے بھی موجودہ حکومت نے کرز لیا پیپسپائٹی نے بھی لیا کوئی ساڑھے تین سو سے ساڑھے چار سو ارب کا کرز تھا مختلی تقسیم کار کمپنیوں بجلی کی پیداواری کمپنیوں کا جو ان کے حالات خراب تھے ان کو بہتر بنانے کا اوبجیکٹیو تھا اسی طرح جو باقی آپ نے کرز لیے کرز آپ نے لے لیا بھاری مارکہ بھی ادا کر رہے ہیں قومی خزانے سے ادا ہوتا ہے مزید کرز لے کے آپ ادا کرتے ہیں مارکہ بھی رقم لیکن وہ جو معشیت کے اندر آپ نے وہ بہتری لانی تھی چلے معشیت میں نہ لاتے آپ اگر ہم پاور سیکٹر کی بات کرتے ہیں جن اداروں کے لیے آپ نے کرز لیا ان اداروں کی حالت پہلے سے بھی مزید خراب ہو گئی ہے آپ وہاں پر نہ گورنس بہتری کلا سکیں نہ سسٹم کی ایفیشنسی امپروف کر سکیں کرز لگ گیا پیسے کھپ گئے مارکہ بھی عوام کو ادا کرنا ہوگا جو ٹیکس پیٹ کی منی سے آف کورس جائے گا یہ مزید کرز لیں گے لیکن بہتری کہیں نظر نہیں آگے یہ سب سے امپورٹن پوائنٹ ہے کہ آپ نے کیا وہاں کا سسٹم صحیح کیا یا نہیں کیا لیکن راو صاحب قرض ہر کو ہی لیتا ہے مانا امریکہ بھی لیتا ہے امریکہ نے بھی چائنہ سے لیا ہوا ہے ہر ملک لیتا ہے لیکن ایک ڈیٹ ٹو ایکوٹی ریشو بھی تو ہوتی ہے ہم اس ریشو کو کیا پروپرلی دیکھ پا رہے ہیں اس ڈیٹ ٹو ایکوٹی ریشو کے اندر ڈیٹ زیادہ ہوتا جا رہا ہے ایکوٹی کب ہوتی جا رہی ہے دوسرا پرائیورٹیز آپ نے قرض لے لیا قرضہ لگ کدھر رہے وہ بھی تو دیکھنا ہے کیا صرف سڑکیں بنا لینا سہی ہے یا ہیومن ریسورس کو ڈیویلپ کرنا بہتر ہوگا یہ ہی ہوتا ہے جب آپ قرض لے کے بچے کی شادی کر لیں گے تو اس کو ریپے کرنے کے لیے آپ کے پاس کوئی اگر ریسورس نہیں ہوگا تو اس کا انتیجہ یہ ہی نکرے گا اس کے بعد جو منیجمنٹ سارے منی منیجمنٹ ہے وہ انتہائی بری رہی ہے یہ ایک ایک چیز ثابت کر رہی ہے یہ تو قرض وہ ہے جو ہم لے چکے ہیں ابھی آپ سی پیک کرنے جارے ہیں وہ بھی ایک قرض کی صورت میں اس کے اوپر بھی آپ نے بہت سا انٹرسٹ پے کرنا ہے اور وہ ریٹرن کرنی ہے آپ نے اوور دے ایئرز آپ نے ریٹرن کرنی ہے پھر یہ جو ریشو ہے ایک ایکوٹی ریشو جو بنایتے ہیں جو بات کرتے ہیں وہ کانسٹوشنلی بائنڈنگ بھی ہے اور یہ خود بڑے دعوے کرتے رہے ہیں انہوں نے انٹرنل ڈیٹو یا ایکسٹرنل ڈیٹو سب جگہ پہ لیمٹس پروس کی ہوئی ہیں جو کی کانسٹوشن وائلیشن کے زمرے میں آتا ہے اس کے بعد آپ دیکھیں کہ تیس کروڑ پرائیم ایسر ہاؤس کی رنویشن پہ لگ جاتے ہیں پتہ دو کے تین لاکھ روپے پر اس کا چھے ملین کا مہانہ خرچہ پرائیم ایسر ہاؤس کا ہے یہ وہاں نے صدر کا علیہ دل سے خرچہ ہے حالانکہ ماظرک کے ساتھ کفایت چاری کی بات کی گئی بلکہ آسٹریٹی میئز ہم نے جو مونٹیزیشن کی بات کی دی وہ بھی ایک آسٹریٹی میئز کا حصہ تھا تو آسٹریٹیزی طرح سے ہوتی ہے کہ پانچ روپے آپ نے اگلے بندے سے واپس لے لیے سو روپے دوسرے ہاتھ سے پکڑا دی اس کو خرچ کرنے کے لیے جہ زائع کر دیے ابھی کبھی کہتے ہیں ہم جی پھر ٹریڈ ڈیفیسٹ آپ کا کہاں پہ جا رہا ہے اس کا گردشی کردے اس پہ شامل کر لیں یہ تو دن با دن آپ ایک دلدل میں پھنس چکی ہیں اور نیچے دھنستے چلے جا رہے ہیں ادھر سے کشکول توڑنے کی باتیں میاں صاحب جب سے آئے ہیں جب بھی حکومت میں آئے ہیں کشکول توڑنے کی باتیں نے ہمیشہ کی ہے کرز اتاروں ملک سواروں کشکول توڑ دیں گے اس کے بعد ابھی پھر ہم کشکول توڑ دیا ہے ہم نے ابھی دعویٰ کیا ہے اب اگلے مہینے پہ دو مینے بعد پھر مذاقرات کر رہے ہیں کہ کرز لینے کے لیے تو وہ کیا کہتا ہے مصرح کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں آپ اپنے طور پر کچھ کرنے کو تیار نہیں آپ فینانشل ڈسپلن کی باتیں کرتے ہیں انٹرنیشنل ایڈیزیشن سے آپ پولیٹیکل اصر و سوخ استعمال کر کے ریٹنگ لے لیتے ہیں اسی طرح کی جیسے اس آگدار صاحب نے جالی ایوارڈ لیا تھا تو اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ ہم نے محیشہ ٹھیک کر دی ہے اس طرح محیشہ ٹھیک ہوتی ہے لوگ بچارے بھوکے مر رہے ہیں لوگوں کو بجلی نہیں مل رہی لوگوں کے پاورٹی لائن سے لوگوں کی نیچے جانے والوں کی تعداد تیزی سے بڑھ رہی ہے صحت اور تعلیم کی سہولتوں میں لوگوں کو مجسر نہیں پروپر تو یہ آپ خدمت کر رہے ہیں قوم کی اور یہ آپ دعوے کر رہے ہیں اور وعدے کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ ٹھیک ہے اچھا سویل صاحب اگر تو واقعی میں جس طریقے سے وزیراعظم صاحب نے کہا کہ جی کشکول توڑ دیا یا کشکول ٹوٹ چکا ہے یا پہلے بھی دعوے کر رہے ہیں جیسے راو صاحب فرما رہے ہیں پہلے وہ لوگوں نے زیور اپنے دے دیئے کہ کسی طریقے سے کرز اتارے اگر یہ واقعی میں ہونا ہوتا کشکول ٹوٹنا ہوتا تو کرزہ اترے گا کرزے سے فری ہوگا ملک تب جاگے ہم گیا سکتے ہیں نا کشکول ٹوٹا ہے انی کا کشکول اس طرح سے بلکل نہیں ٹوٹ سکتا خصوصا کہ آپ ایک دعویٰ کریں اور کہیں جی کہ ہم نے کشکول توڑ دیا یا ہم کشکول توڑ دیں گے ممکن نہیں ہے کشکول کیسے ٹوٹ سکتا ہے آپ اپنی اکانومی کو ریوائیو کریں ہم اپنی ایک سپورٹس کو بڑھائیں ہم اپنے جو پبلک سیکٹر انٹرپرائزیز جو ہماری سرکاری کمپنیاں ہیں وہ سٹیل مل ہو پی آئی ہو ہو یا پاور سیکٹر ہو یا جو بھی کمپنی ہو ان کے اندر جو اربوں روپے کا لاؤس ہو رہا ہے اس لاؤس کو ہم رکیں اپنی پیداوار کے عمل کو ہم بڑھائیں پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے جو ہمارے اخراجات تھے وہ سو اوپے تھے اور ہم نے جو عمدن کی تھی وہ ایک سو تیش روپے کی ہے تو پھر وہ گریجولی کشکول توڑنے کی طرف تو ہم جا سکتے ہیں لیکن اس طرح آپ کہیں کہ ایک پروگرم آپ کا کمپلیٹ ہو آئی ایم ایف کے ساتھ اور آپ نے دعویٰ کر دی دی دیکھیں ہم نے بات کی تھی کشکول توڑنے کی کشکول ٹوٹ گئے اس کے بعد تین سے چار مینے کے بعد دوبارہ وہاں پر پہنچے ہو تو اس لیے کہ کشکول باتوں سے کمکم نہیں ٹوٹ سکتا آپ کو ایک بہت اونسٹ ایفیکٹیو اور سیاسی اثر اور سوک سے بالہ در ٹیکس کلیکشن مشینری کی ضرورت ہے اس کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا آپ جتنے مرضی قرض لے کے کام کرتے رہے اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا ٹھیک ہے جب باہر یہ مبالک کے لوگ آتے ہیں تو وہ اکثر اوقات وزیر آزم ہاؤس کو دیکھ کر وزراء کے گھروں کو دیکھ کر ایون اب آنے والے وقتوں کے اندر میئر اسلام آباد کے گھر کو دیکھ کر کہیں گے کہ تو ایسا ملکی نہیں ہے اس کو قرضہ دیا جائے اتنی شاہانہ طرز زندگی ہے تو پھر اس کو قرضہ دینے کی ضرورت کیا ہے لیکن معیشت کا حال کیا ہے یہ اس چیز سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ٹیکسٹائل سب سے ایمپورٹن سیکٹر پاکستان کے اندر ایکسپورٹ کے حوالے سے ایکسپورٹ ہماری پہلے ہی کم ہے ایمپورٹ ہماری پہلے ہی زیادہ ہے چادر دیکھ کر ہم پاؤں نہیں پھیل آ رہے لیکن اس کے ساتھ ایک اور کام ہو رہا ہے کراچی کے اندر ٹیکسٹائل سٹی بند کرنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں یہ وہ ٹیکسٹائل سٹی ہے جس نے ایکسپورٹ بڑھانی تھی ملکی معیشت کے اندر ایک اہم کے دار ادا کرنا تھا وجہ کیا بنی ہے یہ بہت بڑا منصوبہ تھا بارہ سو پچاس اکڑ پر مشتمل تھا پورٹ کاؤسیم کے علاقے میں استعمیر ہونا تھا ٹیکسٹائل سٹی دو ہزار چھے کے بعد اس کے پر کام شروع ہوا اور پروپر ایک پلیننگ کے تحت کیا گیا کہ اوبجیکٹیو کیا تھا کہ ہم نے اپنی ٹیکسٹائل مسنوات کی برامدات میں اضافہ کرنا ہے یہاں پر یہ ایک ایسا ہب بن سکتا ہے جہاں پر ہم ٹیکسٹائل سٹی بنائیں گے بزنس مینوں کو ہم یہاں پر اٹریکٹ کریں گے یہاں پر ہم کوئی انسینٹیو دیں گے یہاں پر ان انٹرپٹڈ بجلی سپلائی ہوگی گیس آویلیبل ہوگی ٹیکسٹائل مسنوات کی پیداوار میں اضافہ ہوگا ہم برامد کریں گے تو ہمیں کثیر ذرہ مبادلہ ملے گا کشکول توڑنے کے بھی بات کر رہے تھے وہ جو کرزوں کے عذاب کی بات کر رہے تھے اس سے بھی ہمیں مستقل میں آہستہ آہستہ اس سے چھکارہ حاصل کرنے میں یہ منصوبہ کسی حد تک معاون ثابت ہوگا کشکول ٹوٹا یا نہیں یہ منصوبہ ٹوٹ گیا یہ منصوبہ ضرور ٹوٹ گیا اچھا یہ ہوا کیا اس منصوبے کے لیے کچھ رقم کرز لی گئی نیشنل بینک آف پاکستان سے اور کچھ رقم گورمنٹ نے اس کے اندر پار کی یہ نقابل عمل ہے بنیادی وجہ کیا تھی سب کچھ وہاں پر موجود تھا پلیننگ ہو گئی تھی سب کچھ تھا وہاں پر آپ نے انفرسٹیکچر کی ڈیویلپنٹ کرنی تھی وہ ہو سکتی تھی لیکن اس سے پہلے کہا گیا کہ ان جگہوں پر تین بنیادی سہولیات چاہیے بجلی کا سسٹم چاہیے جو نہیں فرام کیا گیا گیس کی سپلائی چاہیے انٹرپٹیڈ جتنے وہاں پر جونٹ لگنے ان کی ڈیمانڈ کے مطابق کسی نے گیس اس کو شور نہیں کی جس کی بنیاد کے اوپر آگے پلینی ہو سکتی نہ ہی ٹکسٹائل سٹی منصوبے کے لیے پانی کی فرامی کو کوئی انتظام کیا گیا بل آخر جہاں پر جو اس کے لیے کمپنی قائب کی گئی تھی اتنے خرچ ہو رہے تھے مسلسل اور بینک سے کرد لیا گیا تھا اس کے پر مارک اپ بھی مسلسل بڑھا تھا تو اب یہی فیصلہ کیا گیا کہ اس منصوبے کو بند کر دیا جائیے بے سودہ اس سے کچھ حاصل نہیں ہو سکتا جیسے یہ بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا تو سندھ حکومت اور وفاقی حکومت کے درمیان اب ایک نئی جنگ کھیڑ گئی ہے وفاقی حکومت کہتی ہے یہ بہت قیمتی ارازی ہے ایک ہزار دو سو پچاس اکر وفاقی حکومت کہتی ہے کہ یہ ارازی ہم نے حاصل کی تھی لیز پر پورٹ کاسی مہتھارٹی سے یہ اس کے پاس جانے چاہیے اور حکومت کے پاس وفاقی حکومت کا جو پلین ہے کہ اس ایریا کے اندر ان کا چینی کمپنیوں کے ساتھ مل گیا کچھ اور لوگ کے ساتھ یہاں پر انڈسٹریل پارک بنایا جائیں فیوچر کے اندر وہ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ یا تو انہیں انڈسٹریل پارک کے لیے یا کسی اور مقاصد کے لیے زمین پورٹ کاسی مہتھارٹی کے پاس ہے سندھ حکومت نے کہا ہے کسی صورت یہ زمین یہ اراضی ہم پورٹ کاسی مہتھارٹی کو نہیں جانے دیں گے یہ اراضی صوبائی حکومت کی ہے یہ ہمیں فرام کی جائے اب یہ جنگ چل رہی ہے یہ کشم کش ہے لیکن افسوس کے بات ہی ہے جس منصوبے کے اوپر ہم نے سات سال ضائع کیے تین ارم روپے ہم نے ضائع کر دیئے اس کے بعد اس سے حاصل کچھ نہیں ہو سکا اور اب منصوبہ ہم بند کرنے جائے اثر او سم مجھے یہ سمجھ نہیں آتی تین ارم روپے خرچ کرنے کے بعد ہمیں یاد آتے کہ یہ مصوبہ تو چل نہیں سکتا ہمیں اس کو ریپ اپ کرنا چاہیے کچھ اور لگاتے ہیں ادھر اور دوسرا یہ کہ سندھ حکومت ہر بار اراضی کے اوپر آ کر کیوں اڑ جاتی ہے یا کوئی ایسی چیز کے اوپر کیوں ڈیمانڈ کرتی ہے سٹینڈ لیتی ہے جہاں ان کا کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی طریقے سے اپنا مفادو جیسے وہ نوری آباد والا پاور پلان جیسے یہ آراضی جیسے سٹیل مل کی آراضی یعنی ہمیں کوئی عوامی مسئلے کے اوپر کیوں نہیں کھڑی ہوئی نظر آتی جیسے سفائی کا مسئلہ سیوریج کا مسئلہ پانی کا مسئلہ ہیلتھ کا مسئلہ یہ درست بات ہے سٹیل مل کی بڑی اچھی مثال دی آپ نے سٹیل مل کی پوری پرائیوٹیزیشن اس زمین کی واپسی کا ایک خط لکھا تھا اس وقت جو چیف منسٹر تھے انہوں نے کہ یہ آراضی ہمیں دی جائے جب آپ اس کو پرائیوٹیز کرنے جا رہے ہیں تو اس پہ وہ کیس بہت سٹرونگ ہو گیا اس کی پرائیوٹیزیشن کی نہ کرنے کے حوالے سے چوری افتخواہ چوری صاحب نے اس کو نل انڈ وائڈ کر دیا اس میں بنیادی جو مسئلہ ہے وہ وہی پرائیوٹیز کا ہے کسی چاہنے والے کو ضرورت پڑگی ہوگی اس زمین کی کہ اپنی مرضی کا پروجیکٹ وہاں پہ کرنا چاہتے ہوں گے تو اس لیے انہوں نے ایک نیا اس میں کام شروع کر دیا ہے ٹیکسٹائل ہمارا سب سے بڑا جو ایکسپورٹ کا ایک کہلے کہ وہ شبہ ہے اس کی حالت ہم نے یہ کر دیا ہے کہ جی ایس پلس ہونے کے باوجود ہم بالکل نیچے جا رہے ہیں کنٹینوسلی نہ ہم اس پہ کوئی انکریز کی تو دور کی بات ہے ہم اس کو سسٹین نہیں کر پا رہے ہیں جو ہم آلڈی ایکسپورٹ کر رہے تھے وہ تک ہم سسٹین نہیں کر پا رہے ہیں اور مزے کی بات یہ ٹیکسٹائل کا جو پرٹیکلرلی ہے منسٹری اس کے جو انچارج وزیر ہے وہ بھی پرائیم اسٹر ہے فورن آفیس کے بھی وہی ہیں تو یہ اس قسم کی چیزیں جہاں پرائیم اسٹر خود ڈائریکٹ انٹریفیور کر رہے ہیں انٹروین کر رہے ہیں ان کے کنٹرول میں چیزیں ہیں وہاں پتہ نہیں کیوں یہ خرابی دن با دن زیادہ ہونی شروع ہو جاتی ہے صاحب ان کے پاس کیا وقت ہے اتنی ساری منسٹریز دیکھنے کا ان کی طبیعت دیکھتے ہوئے ان کے اوپر جو پلٹیکل پریشرز ہیں وہ تمام چیزیں دیکھتے ہوئے انہیں یہ تمام کے تمام جتنے بھی اختیارات ہیں وہ تفیز کر دینے چاہیے کسی نہ کسی شخصیت سے وقت ان کے پاس بہت ہے لیکن پریشرز میں نہیں مانتا کیونکہ پریشر اس پہ ہوتا ہے جس کو عوام کا فکر ہو عوام کی فلاہ کی فکر ہو اپنے کیے ہوئے وعدوں کا پاس ہو اس کو یہ احساس ہو کہ اگر یہ پورے نہیں ہوں گے تو آگے چل کے مجھے الیکشن میں عوام کے غزو غزب کا سامنا کرنا پڑے گا یا عوام اگر ہمارے خوشحال نہیں ہوں گے یہ ملک خوشحال نہیں ہوگا تو یہ غربت یہاں پر بڑھتی جائے گی تو صورتحال خراب ہو جائے گی اقوام عالم میں ہماری کیا عزت رہ جائے گی اس کے بعد ایسے لوگ اگر احساس اگر ہو ہم بہت چیزیں بہتر کر سکتے ہیں لیکن یہاں ایک ہی موٹو ہے وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو جائے کتنے وعدے کیے کوئی وعدہ وفا ہو جائے تو سرہ دیکھ لیں گے ہم کتنے کتنے بجلی کے وعدے ہو گئے ٹیکسٹائل کے وعدے ہو گئے سرکولر ڈیکٹ کے وعدے ہو گئے وہ وہی بات آتی ہے کہ عوام کے لیے اگر سوچا جائے تو یہ تمام کام ہو سکتے تھے لیکن اپنے لیے سوچا جائے بریک پہ جانے سے پہلے نوجوانوں سے وعدے کی بات کر رہے تھے نوجوانوں سے روزگار کے بارے میں وعدے کیے گئے روجوانوں سے ایڈوکیشن کے بارے میں وعدے کیے گئے ذرا سندھ کی طرف چلتے ہیں اور سندھ میں بھی ایک وعدہ کیا جا رہے تعلیم کے میدان میں کہا جا رہے کہ سکولز کو سولر پاور پہ چلایا جائے گا یعنی شمسی توانائی پر چلایا جائے گا گریٹ سے ہٹا کر پہلے راؤ صاحب تعلیم تو ٹھیک کر لیں پہلے جو مال مویشی بندے ہوئے سکولوں کے اندر وہ صحیح کر لیں پہلے گوز تیچے زالہ نظام صحیح کر لیں اس کے اوپر اس پہ بھی آج بلکل صحیح ابھی کچھ دل پہلے ہی ہم بات کر رہے تھے کوئی بیالیس سو سکول جو ہیں انہوں نے ری اوپن کرنے کے لیے اس کا تاسک کیا ہے سیکٹی صاحب نے بڑے دعوے کیا ہے پھر کوئی دو ہزار بائیس سو کے قریب کہتے ہیں کوالٹی ایجوکیشن کے لیے ہم سکول کھولیں گے تو یہ سولر سسٹم پہ تبدیل کرنے اتسلف اتنی بڑی ناکامی ان کی ثابت کرتا ہے کہ آپ بچوں کو بیٹھنے کے لیے ایک پر انوارمنٹ ہی نہیں دے پا رہے ہیں وہاں پہ جہاں بجلی نہیں ہوگی وہاں پانی کا مسئلہ بھی ہوگا وہاں بچوں ابھی گرمی جیسے آرہی ہے وہاں بیٹھنے کا بچوں کے بیٹھنے کا مسئلہ بھی ہوگا تو یہ سولر سسٹم پہ بھی اگر لے کے جائیں گے تو آپ جو پاور جنریشن دعوے کیے جا رہے ہیں کہ اتنے میگا وارٹ آ جائے گی سل سفیشنٹ ہو جائیں گے بجلی آنے کے بعد پھر وہ کہاں جائے گی بجلی ساری وہ سرپلس جو آپ کرنے جا رہے ہیں سولر سسٹم جب آپ اپلائے کرتے ہیں ہم نے بھاولپور کا دیکھا اس میں کرنے کے بعد اس کے بہت سے اور پہلو ہیں بھاولپور میں جیسے اندھی آتی ہے ریت آتی ہے تو وہ سولر پینل سارے ریت سے ڈک جاتے ہیں وہ بہت ایک بڑا فیلر ہے جو ابھی تک پنجاب گورنمنٹ مانی رہی اسی طرح سے وہاں پہ اس کی مینٹیننس اس کو سبھالنا کرنا چلانا اس کی بیٹریز ساری چیزیں ہمارے جیسے ہم لاہور سے بیٹریز چوری ہو گئی تھی یہ کہنا آسان ہے یہ چیزیں کرنا اس کے لئے بجٹ الوکیشن آپ کریں گے اس کے بعد اس کی ایکزیکیوشن ہو گی اس وقت تک گرمیاں ختم ہو چکی ہوں گی پھر آپ کہیں گے اب سردیاں آگئے سردیاں میں تو ضرورت نہیں ہے تو ہم پھر اس کو اگلے پروجیکٹ پہ لے جاتے ہیں یہ وہ دعوے اور وعدے صرف ہیں جو لوگوں کو خوش کرنے کے لئے کیے جاتے ہیں عملی طور پر جو اقدامات ہیں وہ آپ کو نظر نہیں آتے عملی طور پر اقدامات ان چیزوں میں نظر آتے ہیں جہاں لمبا کمیشن ہوتا ہے عربوں روپے کا کمیشن جہاں پہ بچتا ہے یا کچھ ذاتی فائدہ جہاں پہ ہو رہا ہوتا ہے ادرائیز کسی ایسے پروجیکٹ میں جہاں پہ لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہو مجھے آپ بتا دیں اس کی ایکزیکیوشن کتنی اچھے طریقے سے اور کتنی جلدی ہوئی ہو صحیح سوہیل صاحب پروجیکٹ اچھا ہے ناؤنسمنٹ بھی اچھی ہے ہمیں کوئی مزاکہ نہیں ہے کہ آپ سولر انرجی کے اوپر اس نمام چیز کو کنورٹ کریں دنیا رینیویبل انرجی کی طرف آ رہی ہے پاکستان کو بھی آنا چاہیے کوئی شک کی بات نہیں لیکن اصل شک یہاں پیدا ہوتا ہے کہ یہ وعدہ پورا ہوگا یا نہیں ہوگا جتنے باقی وعدیں ہیں ان کی طرف نیکہ دیکھیں یہ منصوبہ یہ بہت اچھا ہے سولر سکولوں کو سولر سسٹم پر منتقل کرنا سندھ کے اندر جتنی گرمی ہوتی ہے اور بچوں کو وہاں پر کیا چاہیے وہاں پر صرف پنکھا چاہیے ہوتا ہے اور وہ سکول کے اوپر اپنی چھوٹے پینل لگانے کیونکہ پنکھا چلتا رہے اور پانی کی سہولت کے لیے اگر کئی موٹر کی ضرورت ہے تو وہ چل جائے اس کے اوپر یہ ہو سکتا اور یہ ممکن نہیں ہے لیکن مسئلہ یہ ہے اس کے اندر جو آگے جل کے پیش آئے گا ہم دیکھتے ہیں کہ سندھ حکومت کا اس معاملے کے اندر ٹریک ریکارڈ اچھا نہیں ہے کیونکہ یہ منصوبہ جو سندھ کے اندر جتنے سکولز ہیں یہ منصوبہ اربعوں روپے کا منصوبہ ہوگا اور سب سے بڑا جو مسئلہ سولر کے اندر آ رہا ہے پاکستان کے اندر مختلف قسم کی میار کے سولر سسٹم سولر پینل جو ہیں وہ آ چکے ہیں وہی ایک پینل اگر آپ نے کلو وارٹ کا لگانا ہے تو وہ ایک لاکھ روپے بھی بھی لگ سکتا ہے اور وہی ایک سولر سسٹم کا پینل پین تیس ہزار پہ بھی ایک کلو وارٹ کا لگ سکتا ہے کوالٹی کا ڈیفرنس ہے اور اس کے بعد جس طریقے سے گورنمنٹ سیکٹر کے اندر چیزوں کو پروجیکٹ کو ایگزیکیوٹ کیا جاتا ہے میار کو فالو نہیں کیا جاتا اور اس کے بعد ہم نے ہمارے سامنے ایکزیمپل موجود ہے کہ تھر کے اندر ہم نے آرو پلانٹس لگائے تھے زرداری صاحب نے افتتا کیا تھا افتتا کیا تھا سندھ حکومت آپ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ سب بہت اچھے لیکن جتنی وہاں پر میڈیا کے ریپورٹس بنی وہاں پر لوگوں نے جا کر خود افزار کیا اربو روپیکہ وہ منصوبہ تھا جس طریقے سے اس کو ایگزیکیوٹ کیا گیا آج تک اس کا کوئی فائدہ نہیں ہو سکا لیکن جن لوگوں کے جیبوں میں پیسے جانے تھے وہ ضرور چلے گئے وہ اپنا کام کر کے نکل گئے جسوہل صاحب کیا گارنٹی ہے یہ سب سے بڑا چیلنج ہوگا یہ منصوبہ اربو روپیکہ ہوگا اس کے بعد جو سندھ کا مسئلہ ہے سندھ کے سکولوں کے لئے یہ منصوبہ بہت ضروری ہے بنیادی وجہ یہ ہے کہ سندھ کے اندر آئندہ چار پانچ سال کے اندر بھی انٹیریئر سندھ کے اندر لوڈ شیڈنگ جو یہاں پہ بھی دعوی کیا جاتے ہیں کچھ شہروں میں شاید صورتحال بہتر ہو جائے جب جنریشن آویلیبل ہوگی سندھ کا فنومنہ یہ ہے کہ وہاں پر بجلی کی چوری سار سے ستر فیصہ تک ہے جس کی وجہ سے اگر بجلی آویلیبل بھی ہو تو سندھ کے زیری سندھ کے اندر انٹیریئر سندھ میں بجلی سپلائی نہیں کی جاتی سکول کے بچے بری طرح متاثر ہوں گے اگر اس منصوبے کو آنسٹ وے میں کیا جائے تو وہ جو لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ رہنا ہے بچوں نے خمیاز بھوگتے رہنا کئی سالوں تک اگر یہ میار کے اچھے میار کے سولر سسٹم لگ جائے اور کرپشن نہ ہو تو یہ بچوں کے لیے یہ بہت بڑی غنیمت ہوگی میرے خلق میں اسلامباد کے اندر سولر ٹیویل لگے ان کی حالت دیکھ لیں ابھی ہمارے ریپورٹر ہیں ٹی وی کو انہوں نے ریپورٹ کی تھی وہ غاس ہوگی ہوئی ہے ان کا کوئی والی وارس نہیں ہے بیکار پڑے ہیں اسلامباد کے اندر یہ صورتحال تو وہاں پہ دوسری جو پہلے بھی سکولوں کا بیالی سو کھولنے جا رہے ہیں سکولوں پہ قبضے ہو جاتے ہیں یہ سولر پینل کا تو ایشی نہیں ہے اگر بجلی بجلی کا مسئلہ ہوگا لوگ اتار کے گھروں پہ لگا لیں اس کی بیٹریہ نکال کے لے جائیں گے سولر پینل گھروں پہ لے جائیں گے اٹھا کے یا سکولوں پہ قبضہ کر کے بیٹھ جائیں گے اصل مسئلہ ہی یہ ہے کہ سکولوں کی بیلڈنگز کے اندر مویشی بند ہوئے ہیں سکولوں کی بیلڈنگز کے اوپر وڈیروں کے خبضے ہیں وڈیروں نے اپنے وڈیروں کے قریب سکولز بنوایا میں گوزٹ ٹیچرز وہاں موجود ہے بائیومیٹرک اٹینڈنس لگانے کو تیار نہیں ہے پروجیکٹ اچھا ہے ایکزیکیوشن پہ سوالات ہیں پیپر کے اوپر بڑی اچھی چیز ہے آن گراؤنڈ چیز اچھی آئی یا نہ آئے یہ اصل سوال ہے گورننس کے بیسی کے لئے گورننس کے اشیوز کی بات کر رہے ہیں تو ایک اشیو تو لاہور میں بھی آ رہا ہے اللہ کہ لاہور میں بہت سارا کام ہو رہے ہیں خادمے آلہ صاحب کام کر رہے ہیں لیکن دعویز زیادہ بڑے ہو جاتے ہیں پیریس بنانے کی بات کی جاری ہے لیکن پیریس میں تو سیوریج کا نظام بڑا بہتر ہے لاہور میں اس کے بڑے مسئلیں ہیں لیکن سیوریج کا نظام بہتر بنانے کے لیے ایک پروجیکٹ تھا اس پروجیکٹ کا کیا بنا اس کے بارے میں ذرا بات کر لیتے ہیں سوہیل صاحب کیا بنا سات عرب روپے ہر سال ہم دیکھتے ہیں کہ منسون کی بارشوں کے بعد لاہور میں نکاسی آپ کا پروپر سسٹم نہ ہونے کے باعث کیا صورتحال ہوئی ہوتی ہے وزیرا پنجاب صاحب بھی اس وقت بڑے ایکٹیو ہوتے ہیں مختلی علاقوں کا دورہ کر رہے ہوتے ہیں اور ہدایات جاری ہو رہی ہوتی ہیں لیکن جتنا عوان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے گھر آدھے آدھے گھر اس میں پانی میں ڈوبے ہوتے ہیں اب یہ جو متلکہ ڈپارٹمنٹ تھا کافی سالوں سے انہیں ایک پلان بنایا ہوتا کہ لاہور میں جتنی عبادی میں اضافہ ہو چکا ہے مجودہ سیوری سسٹم کی صلاحیت اتنی نئی ہے کہ جب انسون کی بارشیں سپیشلی ہوں اور اس کے بعد جو ویسے عبادی بڑھ رہی ہے روٹین کا جو سیوریس کے پانی ہوتا ہے اس کو پروپر طریقے سے ایگزیکیوٹ اس کو نکالا جا سکے اس کے لئے ضروری تھا کہ جو مجودہ سیوریس سسٹم ہے اس کی کیپیسٹی میں اضافہ کیا جائے منصوبہ بنا اس کے ٹینڈر کیے گئے عالمی کمپنیوں سے پیشکشے بھی آ گئی چارڈ لسٹنگ بھی ہو گئی اور یہ پلان یہ تھا کہ لارکس کلونی سے گلچنی راوی تک سترہ کلومیٹر کا ڈسٹنس تھا اور انٹرنل بورنگ سسٹم کے تحت سیوریس سسٹم کی صلاحیت میں اضافہ ہونا تھا اور سات ارب روپے کا یہ منصوبہ تھا منظوری دی جا چکی تھی لیکن پھر اچانک وزیرالہ پنجاب شباشی صاحب کے حکم کے اوپر اس منصوبے کے اوپر کام روک دیا گیا ہے اب مختلف وجوہات اس کی سامنے آ رہی گئے ایک تو یہ کہ وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ اس کو آئندہ مالی سال کا جو بجٹ ہوگا اس کے لئے دوبارہ اس کے لئے فنڈز مختص کیا جائیں گے پیسے نہیں ہیں اب اس کے اوپر کام روک دیا جائے اس پہ کام شروع نہ کیا جائے اور اس کے ساتھ جو کنسرن ہے اگر آپ نے سٹیٹ پہ آ کر آپ نے روک دیا ہے اب جبارہ جو پہلے آپ نے اس کی پلاننگ کی تھی جو اس کی کاسٹ کے اسٹیمیشن تھی اور جب دوبارہ آپ ایڈورٹیزمنٹ کریں گے تو یقیناً اس کی لاغت میں بھی اضافہ ہو جائے گا اور یقیناً اور شاید یہ منصوبہ پھر ساتھ اروٹے میں مکمل نہ ہو اور ایک دو سال تک مزید لوگوں کو مشکلات میں بھی اضافہ ہوگا کہاں یہ جا رہے ہیں نیلم جہلم وہی والا حال ہوگا تھے کوئی بھی پروڈیکٹ جس کو آپ ڈیزائن کرتے ہیں اس کی فیزیبلیٹی بناتے ہیں اس وقت اس کی لاغت کا جو آپ تائین کر لیتے ہیں پھر اس ٹائم کے اوپر اس کو آغاز نہیں کرتے اور اس ٹائم کے اندر کمپلیٹ نہیں کرتے تو یہ آویس ہے کہ اس کی قیمت میں اس کی لاغت میں اضافہ ہونا ہے اور جو لوگوں کو مشکلات آ رہی ہوتی ہے اس منصوبے کے مکمل نہ ہونے وجہ سے وہ الہ گئے اب کہا یہ جا رہا ہے کہ جو پلان تھا جو اس کے فنڈز ہیں جو ٹرین منصوبہ ہے اس کے بعد اب وزیرہ پنجاب کی زیادہ ترجہ توجہ ہے ایلیویٹڈ ایکسپریس وے کے اوپر ہے اور اس کے بعد اب آگے الیکشن کی بھی گہما گہمی ہونی ہے مختلف منصوبوں کے لئے آپ نے اناؤنسمنٹ کرنی ہے فونڈز کا اپنے اجرا کرنے تو انہوں نے کہا ہے جی اس منصوبے کو ابھی روک دیجئے سات ارہو پہ یہاں پر نہیں لگانے کسی اور منصوبے پہ لگائیں گے یہ منصوبہ تو ویسے زیر زمین ہوگا نا نظر بھی نہیں آئے گا تو ایسے منصوبے پر پیسے لگائے جائیں جو نمائیہ طور پر جس کی تختیمی نظر ہے تختیمی لگے جس میں کچھ کام بھی ہو تو برحال یہ منصوبہ روک دیا گیا لہور کے شہریوں کو ابھی مزید ایک دو سال سیوریج کے مسائل کا مزید سامنا کرنا پڑے گا اگر یہ منصوبہ سال دو سال بعد مکمل ہو گیا تو پھر تو خلاصی ہو جائے گی ورنہ پھر جانے کب جا کے یہ مسئلہ دو گا سراؤ سب باہر کے ممالک میں ہم دیکھتے ہیں سیوریج کا نظام ادھر بھی ہوتا ہے تقریباً لاغت بھی اس کی بہت کام ہوتی ہے ہمارے یہاں جس طریقے سے کام ہوتا ہے اس کے کمپیرزن میں پچاس سے سو سال کی پلاننگ کی جاتی ہے اب لندن کو دیکھ لیجئے کتنا پرانہ سیوریج سسٹم ہے لیکن ابھی تک کام کر رہے ہیں ہمارے یہاں ہر سال جو ہے روڈ کو کھوڑ کر سیوریج لائن ڈلنا شروع ہو جاتی ہے یعنی پانچ سال تک بھی نہیں چلتا یہ یہ کیا بات ہو ایک تو جو شو آف ہے منصوبوں کی وہ صرف یہ نہیں کہ دن میں نظر آئے اس کے اوپر پر بتیاں لگا گئے اس کو رات کو بھی چمکا کے دکھانے کی کوشش کی جاتی ہے دیکھیں یہ بیڈ پلاننگ ہے ٹوٹل اگر آپ کو یاد ہو اسلامباد میں ایک دفعہ بہت زیادہ بارش ہوئی تو پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر گاڑیاں پانی میں تیر رہی تھی جو کبھی نہیں ہوا تھا یہاں پر اس کی وجہ یہ تھی کہ سیکیوریٹی کی وجہ سے جگہ جگہ پر بلوکس سیمنٹ بلوکس رکھ کے انہوں نے روڈز بلوک کیوئی تھی اس کی وجہ سے جو نیچر فلو آف وارٹر تھا وہ ہی ہو پا رہا تھا پروپر اب جب اتنے بڑے منصوبے ایکزیکیوٹ کرتے ہیں انڈر پاسے، اوور ہیڈز پھر آپ میٹرو چلا رہے ہیں پھر اورنج ٹرین لہ رہے ہیں اس کی ڈیوائیڈرز بن رہے ہیں اس کے علیہ دلہ دلہ سے تو آپ کو یہ پلان کرنا چاہیے کہ پانی کا جو نیچر فلو ہے اس کو کس طرح سے آپ نے ٹیکل کرنا ہے وہ سیوریج میں پروپر کس طرح سے پہنچے تاکہ اس کے نکاسی ہو سکے ان چیزوں کا خیال ہی رکھا جاتا ایک منصوبے پہ فوکس ہوتا ہے کہ یہ چھ مہینے میں کمپلیٹ کرنا ہے ریکارڈ بنانے کے چکلے بارہ مہینے کمپلیٹ کرنا ہے یہ دیکھتے کہ اس کے انوارمنٹل ایمپیکٹ کیا آ رہا ہے اس کا درخت کتنے آپ کاٹ رہے ہیں اس کی جو آپ یہ نکاسی ہے آپ کا جو سسٹم ہے اس سے کتنا ایمپیکٹ ہو رہا ہے کیونکہ آپ کے درمیان میں بلو ایریا میں ہمارے بلکل ڈیوائیڈ کر دیا اب پانی کا فلو ہوتا تھا کہ اس کے نیچے نالا چلنا ہے اس کے اندر سارا وہ پانی آتا تھا اب وہ کس طرح سے ہوتا ہے اسلامباد میں بارش جب ہوتا ہے بارش میں آنگی تو پتہ چل جائے گا ہوتی ہے بہت بری حالت ہو جاتی ہے اسلامباد میں بھی آم سڑکوں پر جہاں پہ پانی کھڑا نہیں ہوتا تھا وہاں پہ بہت بری طرح سے پانی کھڑا ہو جاتا ہے تو یہ یہ صورتحال ہے اب آپ نے صفائی کا ٹھیکہ دیا ہے باہر ترکیش کمپنی کو دے دیا ہے واسا آپ کا جس کو یہ کرنا چاہیے سیوریج کا سارا انظام وہ آپ نے بالکل ریڈنڈنٹ کر کے رکھ دیا ہے آپ کا مریض بیمار ہوتا ہے آپ کہتے ہیں کہ یہ پڑوسیوں کے حوالے کر دو اس کو وہ اس کی دیکھ بال کر لیں گے تو جب آپ خود مریض کا خیال نہیں کریں گے جب آپ خود اس کا درد نہیں رکھیں گے تو آپ کس طرح سے صورتحال بہتر کریں گے چلیے ٹھیک ہے دنیا کے اندر اب رین وارٹر کا یعنی جو بارش کا پانی ہے اس کو بچانے کے لیے الگ ڈرینز ہے سیوریج کے لیے الگ ڈرینز ہے ہمارے یہاں ایک ہی ڈرینز نہیں بن پا رہا ہے ایک ہی سیوریج نہیں بن پا رہی لوگ سیوریج کا پانی پودوں کو دینے کے لیے سوال کرتے ہیں سیوریج کا نظام اگر اچھا بھی بنا اس کو تباہو برباد کر کے لیے ٹھیک ہے اور رین وارٹر کو بچانے کے لیے ایسی کانکریٹ بھی آ گئی ہے کہ رین وارٹر جو ہے وہ ابزورب ہو جاتا ہے نیچے سارا سارا پانی بارش کا جمع ہوتا ہے اور اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے ہمارے یہاں پانی کی کلت ہے اس کے لیے بھی کام آ سکتا ہے اور سیوریج کا نظام بہتر بنانے کے حوالے سے بھی یہ بہت اہمیت کا حامل ہو سکتا ہے اگلے ٹوپک کی طرف بنیں گے نظام بہتر بنانے کی بات کریں تو کچھ دن پہلے رزا ربانی صاحب بڑے برہم ہو گئے تھے اس بات پر کہ اگر نظام کو بہتر بنانے تو وفاقی وزراء کو اٹلیس جواب دے تو ہونا ہوگا جو کویسچن آور ہے اس کے اندر تو موجود ہو سینٹ کے اندر لیکن سینٹ چھوڑی ہے وہ تو پارنمنٹ میں نہیں آنے کو تیار رہا صاحب چیزیں چینج نہیں ہوئی تبدیل نہیں ہوئی وہ عساق دار صاحب گئے رزا ربانی صاحب کو منایا لیکن وعدے بھی کیے لیکن اس کے باوجود بھی چیزیں جو کی دور وہ بات ہوئی ہے کہ اگر عوام کا احساس ہو جمہوریت کا جس کا نعرہ لگاتے ہیں جس کے نام پہ یہ اپنے ذاتی جو ان کے معلومتہ ہے اس کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں اس کا احساس ہو ان کو تو یہ اس قسم کی شکایت کسی کو بھی پیدا نہ ہو اب جمہوریت کیا ہے بسکلی صرف ووٹ لینا تو جمہوریت نہیں ہے آپ الیکشن کر آگئے ووٹ لے کے آگئے وہ بھی ایک ڈاؤٹفل طریقے سے اس پہ سو قسم کے سوالات اٹھے ہیں سپریم کورٹ نے لڈرز ابزرویشنز دی ہیں اب اصلاحات کی بات ہم کر رہے ہیں اس کے بعد جب آتا ہے پارلیمنٹ جو ہے مین ریپزنٹیٹیو باڈی ہوتی ہے جو لوگوں کی خواہش اور اس کے اکاسی کرتی ہے پارلیمنٹ کی پرفارمنس پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی جمہوریت کس طرف جا رہی ہے کتنی مضبوط ہے مارشل لا کے اگینس وہ کتنی ریزیلینس ہو سکتی ہے آپ کی جمہوریت مسئلہ یہ ہے کہ ایک زیرو پرسنٹ پارٹیز کے اندر سے جمہوریت لے کے پارلیمنٹ کے اندر تک کوئی جمہوریت کا نام و نشانہ آپ کو نہیں ملے گا اس کے بعد کمیٹی سسٹم ہے جو بہت بڑا احتسابی عمل کی ایک شکل ہے جو آپ کی کرتی ہے اکاؤنٹ پبلی اکاؤنٹس کمیٹی ہے باقی کمیٹیز ہیں جس میں آنسریبل ہوتے ہیں منسٹرز آنسریبل ہوتے ہیں پرائیم منسٹر کو بلا کے پوچھ سکتی ہے اس میں بھی منسٹر آنے کو تیاری ہوتے ہیں چیئرمن سہبان روتے رہ جاتے ہیں کہ آ کے جواب دے دیں کسی چیز کا تو یہ جب اس قسم کا صورتحال ہوگی تو دوسری طرف آپ دیکھیں دھرنا ہوتا ہے وزیراعظم صاحب ادھر سے آرلیمنٹ سے نکلتے ہی نہیں اندر بیٹھے ہوتے ہیں پھر یہ پاناما کا شروع ہوتا ہے پھر آ کے بیٹھ جاتے ہیں جب یہ مشکل ختم ہوتی ہے اس کے بعد وزیراعظم صاحب پتہ نہیں چلتا کہ کبھی وہ لوگ ترس جاتے ہیں ہمارے پر شکل دیکھنے کے ان کی اپنے لوگوں سے اپنی پارٹی کے لوگوں سے ان کا انٹر ایکشن نہ ہونے کے برابر ہے جو منتخب نمائند ہے جن کی بنیاد پہ وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے بڑا بھاری منڈیٹ لیا ہوا ہے ایمین نے شکایت کرتے میں نظر آتے ہیں راؤ صاحب ایمین نے ان کے اپنے داماد ان کے اپنے داماد نے قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کے یہ تقریر کی تھی کہ جو سیکٹری ہیں پرنسپل سیکٹری فواد حسن فواد وہ اپنی مرضی کے بیوروکریٹ ہر جگہ پہ لگا رہے ہیں عوامی نمائندوں کی سننی رہے ہیں میرٹ کا بالکل خیال نہیں کر رہے ہیں اور ان کی سننی نہیں جاری ہے اگر پرنسپل کا داماد یہ شکایت لے کے بیٹھا ہو کہ پرنسپل ہاؤس میں اس کی بھی بات سننی نہیں جاتی اس سے بڑی کو چار شیٹ نہیں ہو سکتے ٹھیک ہے اچھا سوہیل صاحب یہ دو تین چیزیں ہیں ایک تو پارلمنٹ کے اندر نہ آنا اوپر سے پارلمنٹ کو نون سیریس لینا پارلمنٹ سینٹ دونوں کی بات ہو رہی ہے وزیراعظم صاحب چلیے ویسے تو نہیں آتے لیکن جب آتے ہیں تو اس کے بعد پارلمنٹ کے اوپر تمام تفصیلات سے بات کرتے ہیں بتاتے ہیں کیا ہوا کیسے ہوا کس طریقے سے رقم کہاں سے کہاں گئی عدالت میں آکے کہہ دیتے ہیں وہ تو جی سیاسی بیان تھا وہ تو پارلمنٹ میں بولا گیا تھا سیاست کے لیے بولا گیا تھا یہ سیریس نیس ہے یعنی آپ ایک تو جواب نہیں دے رہے اور جواب دے رہے ہیں تو اس کو سیاست بول رہے ہیں انیکہ کل میں پارلمنٹ ہاؤس کے قوم اسمبلی کا جلاس تھا اور اس امید کے ساتھ میں گیا تھا کہ ابھی حالیہ جو سلسلہ سامنے آیا تھا چیئرمن سینٹ رضا ربانی صاحب نے جو احتجاج کیا تھا کہ حکومتی وزرع جلاس میں نہیں آتے تو ان کا وہاں پہ پھر بیٹھ کے کیا کام کرنا ہے وہ کس سے کوئی جواب کو اگر پوچھنا ہے وزرع کو پارلمنٹ کی احمید کے احساس ہوگا قومی سمبلی کے جلاس کے اندرہ کچھ رونک ہوگی اس کو اٹینڈ کرنا چاہیے جب وہاں پر پہنچے تو صورتحال بڑی اکثر مختلف اور لگتا رہی تھا کہ ابھی جو حکومت جو سینٹ کے اندر معاملہ پیش ہے لگتا آج یہاں پر شاید سپیکر بھی ویسا ہی احتجاج نہ کر دیں کورم کوائنٹ اٹھ ہوا سپیکر صاحب اٹھ کے چلے گئے اس کے بعد کچھ دیر انتظار کیا گیا دوبارہ واپس آئے تو میں وہاں پر دیکھ رہا تھا کہ سپیکر یا صادق صاحب پریشان تھے بلیو رمان صاحب ان کے پاس ہے وہ کافی دیر ان سے گفتن و شریعت کرتے رہے کہ ماجرہ کیا ہے لوگ اسلام آباد میں موجود ہیں حکومتی ایم این ایز وزرع موجود ہیں لیکن اجلاس میں کیوں نہیں آرہے کسی کی کوئی توجہ نہیں ہے دلچسپی نہیں ہے اس کے بعد بلاخر اجلاس آج تک کے لیے ایم این ایز اپنے کام کاج کروانے میں مصروف ہیں اور اسی وجہ سے خرشیر صاحب کو کہنا پڑا کہ وزیراعظم نواز شیف نے جمہوریت اور عاملیت میں فر ختم کر دیا چلی اتنا ضرور ہے کہ انتظار کر رہے ہیں اب انتظار پتہ نہیں کب پورا ہوگا لیکن ایک اور چیز کا انتظار رہ رہا ہے جو کہ کل ختم ہونے والا ہے اور وہ ہے پینما کا فیصلہ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں میڈیا سے پوچھتے ہیں کہ کب آ رہا ہے فیصلہ تو اب کل آ رہا ہے اور دو بجے آ رہا ہے اور یہ فیصلے کے اندر بڑی اہم چیزیں ہیں جو تھوڑی بہت چیزیں لیوک ہو رہی ہیں وہ اچھا نہیں لگ رہا حکومت کے لیے راو صاحب کچھ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے کچھ گربر ہونے والی ہے جو ہمیں خبریں آ رہی ہیں محصول ہو رہی ہیں سوچ سے گربر انڈیویجولز کے لیے ہو سکتی ہے لیکن جو اوورال سوسائیٹی کے لیے ہے انصاف کے لیے ہے کرپشن کے خاتمے کے لیے اگر سپریم کورڈ کو ڈسین دیتی ہے تو میرا خیال ہے کہ گربر تو نہیں ہوگی یہ یہ تو بڑا اچھا ہوگا حکومت دیکھیں کوئی ناغذیر نہیں ہوتے کہتے ہیں کبرستان بڑے پڑے ہیں ناغذیر لوگوں سے جو سمجھ جاتے ہیں کہ ہمیں پرگنے پل تو یہ اس سے کو یقینا ہمیں امید بھی کرنی چاہیے اور خوشکمانی بھی رکھنی چاہیے کہ ایسا فیصلہ ہوگا جو ایک فیچر کورس ڈیٹرمن کرے گا کرپشن کے حوالے سے ملکی رولنگ کے لیڈ کے حوالے سے کہ ان کو کس لیول کیا انٹیگریٹی ان کی ہونی چاہیے کس طرح سے ان کو کرپشن سے بالاتر ہونا چاہیے کس طرح سے ملک کا انتظام و انسرام ان کو اپنی ذاتی مفادات سے بالاتر ہو کے اس کو چلانا چاہیے تو دو اس میں بنیادی طور پر پہلو تھے ایک جو پروب کا ایشو تھا خدایبیا پیپر مل اور اس کے علاوہ جو منی لانڈرنگ کا ایشو تھا اس پہ پروب بنتا ہے میرے حساب سے اور شاید کنسیڈر بھی ہو رہا ہو دوسرا ہے پرائیم میسٹر کی ذات کے حوالے سے جیسے پارلیمنٹ کے فلور آف دا ہاؤس جیسے آپ نے ذکر کیا انہیں کنٹرڈکٹری سٹیٹمنٹس دیں کسیل میٹ آف فیکس کی بات آ جاتی ہے اور سکسیٹی سٹو سکسیٹری کے تحت فال کتا ہے اس کو ڈیفائن کیا جا سکتا ہے اس کیس میں کہ کس طرح سے وہ ہوگا لیکن جو پولیٹیکل ایمپیکٹ اس کا آئے گا اگر یہ پرائیم میسٹر کی کوئی ڈسکوالیفکیشن یا ان پر کوئی آ جاتا ہے ڈسکوالیفکیشن کے حوالے سے تو مسلم لیگ نون کی ہسٹری ایسی ہے کہ اس کی جو کٹھا رہنا اس کا یا متحد رہنا وہ ذرا مشکل ہو جائے گا اس کا پولیٹیکل ایمپیکٹ بہت باری مسلم لیگنون کے اوپر آئے گا اور پھر اپوزیشن کے اوپر بھی دیفنیٹلی آئے گا سوہل صاحب کیونکہ دیکھئے پی ٹی آئے آگے آگے رہی ہے پیپولز پارٹی ذرا دہان سے چلتی رہی ہے پھوک پھوک کے قدم رکھتی رہی ہے اور پھر وہ سوال آئے گا کہ وہ ایمومی ساکھ کے جمہوریت والی باتیں آپ کا کتنا سٹیک تھا اس تمام چیز کے اندر وہ سوالات حکومت پہ تو اٹھیں گے اٹھیں گے لیکن اوپوزیشن پہ بھی اٹھیں گے کیا انیقہ دیکھئے جتنی اس کیس کے ہم نے پروسیڈنگز کور کی وہاں پر ججیزن جس بہتر انداز کے ساتھ اس کو سارا انہوں نے سنا سب تمام جماعتوں کو اس کے بعد جو فیصلہ اگر آئین و قانون کے مطابق ہی ہے گا یہ تو پوری قوم کو اس بات پر یقین ہے اور ہم بات کریں پی ٹی آئی کی پی ٹی آئی ہر سٹویشن کے اندر وین وین پوزیشن میں رہے گی دیکھئے چیزیں اس کیس کے اندر اتنی ابزربیشن سامنے آئیں گی ڈریکٹ فیصلہ بھی کچھ آ سکتا ہے عمران خان صاحب نے انہی سو چانوے سے جو اپنی مومنٹ شروع کی تھی کرپشن سے متعلق اس فیصلے کے بعد یقیناً انہیں طرحیق انصاف کے تو کامیابی ہوگی مشکلات جو ہوں گی وہ شریف خاندان میں سے مشکلات کے بارے میں بات کریں وہ سنا یہ ہے کہ حالات بھی مشکل ہونے والے لاہور کے اندر بینرز لگے ہیں قائد تیرہ ایک اشارہ حاضر حاضر لہو ہمارا یہ بڑا دینجرس قسم کا ہے اور وہ تابوتوں والی بات بھی کی گئی تھی وہ شیخ رشید صاحب کی طرف سے بھی باقی حکومتی حلقوں کی طرف سے بھی بڑی اور جو بینر جہاں پہ لگیں یہ حلقہ ہے خاجہ ساد عفیق صاحب انہی کا حلقہ ہے جنہوں نے کہا تھا لوہے کے چنی ہے لیکن یہ افسوس کن صورتیال ہے یہ نہیں ہونا چاہیے تمام جماعتیں یہ کہے چکی ہیں کہ سپریم کارڈ کا جو بھی فیصل ہوگا ہم اسے قبول کریں گے مسلم لگ نون کو اب اس بات کے اوپر اس کو اسٹیبلش کرنا چاہیے جو انہیں نے اعادہ کیا تھا اس فیصلے کو قبول کریں گے ملک کے اندر law and order situation کو انہیں کوشش نہیں کرنی چاہیے جو اپیل نہیں کریں گے اس پر قائم رہنا چاہیے اور فیصلے کو قبول کرنا ہے جو بھی اس کے اثرات انہیں قبول کرنا چاہیے اس نارے پر میاں صاحب خود بھی convinced نہیں ہے وہ کہتے تھے جب میں مجھے لوگوں نے کہا قدم بڑا اور نواز جانت تمہارے ساتھ ہیں جب میں نے قدم بڑھا ہے تو پیچھے کوئی نہیں تھا ٹھیک ہے رہا صاحب بہت شکریہ ہے سہیل صاحب بہت شکریہ ہے لیکن یہ جو بینر سامنے آئے ہیں یہ بھی بڑے دینجرس ہیں کیونکہ یہ وہی انہیں ایک سو پچیس کا حلکہ ہے جو چار حلکوں میں سے ایک تھا جس کے بارے میں پی ٹی آئی نے سوالات بھی اٹھایتے ساد رفیق صاحب نے بڑے بڑے دعوے بھی کیے تھے سوال اس سے لیکن اس طرح کے بینر سامنے آنا اور وہ بھی عدالتی فیصلے کے اوپر یہ بڑی تشویشنا سیچویشن ہے ہمارے آج کے شو سے اتنا ہمیں فیڈبیک ضرور دیجئے گا باقبر سب کے نام سے فیس بک ٹوٹر پر موجود اپنا بہت خیال رکھئے گا پاکستان اور پاکستانیوں کے لئے دعا گو رہیے اللہ حافظ و ناصر